سلطان گئے تو ہمارے مزمان ہمیں بنگلور لے گئے بنگلور میں ہم دیکھا بہت اچھا لگا پھر کسی نے کہا بھئی یہاں تو محسور بھی قریب ہے تو وہاں بھی چلی چلی تو وہاں تو میں نے کہا بھئی وہاں تو چلیں وہی ٹیپو سلطان کا مزار دیکھنا ہے ہم وہاں پہنچیں تو وہ مزاری اتنا خوبصورت سیدھا سادھا بڑا اچھا اور وہاں مزار میں سندل کی بڑی گھنی خوش ہوئی تو میں نے کہا کہ بھئی بڑی زبردست خوش ہوئے یہ تو تو انہوں نے کہا بھئی یہ محسور کا جنگل تو سارے ہندوستان میں مشہور ہے تو یہاں تو یہاں اس کے جنگل ہیں میں نے ڈرائیور سے پوچھا میں نے کہا تم مجھے محسور کا جنگل دکھا دو گے اس نے کہا ہاں بار جی بھنٹے سے کم لگے گا آپ کو لے جا میں چلی گئی بڑی خوشی سے میں نے دیکھا درخت ایک دوسرے کے ساتھ ملے جو لے کھڑے تھے خوش ہوئی نہیں ہے میں نے دیکھا کہ ایک مالی سا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا ہے اور ایک بڑا آدمی ہے میں اس کے پاس گئی میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ یہ سندل کا جنگل ہے اور یہاں خوش ہوئی نہیں ہے تو وہ ہسنے لگے اس نے کہا ماں جی آپ کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے میں نے کہا کیوں یعنی کہ آپ کو نہیں معلوم میں بتاتا یہ جو سندل کا جنگل ہے اس میں جو پیڑ ہے زندہ ہے تو چھاؤ ہے مر جائے تو خوش ہوئی ماں کی طرح ہے یہ درخت نہیں یہ ماں ہے زندہ ہے تو چھاؤ ہے مر جائے تو خوش ہوئی سوہان اللہ